موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بعض اسلام میں شک کرنے والے لوگ ایک دعوہ اٹھائیں اور کہیں کہ آپ کی قرآن اگر سچی ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں تو بتائیں وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا اللہ تعالیٰ کسی کافر کو مؤمن پر مسلط ہونے ہی نہیں دے گا تو پھر یہاں تو بہت سے لوگ مسلط ہو گئے آپ کے اوپر غیر مسلم اور مختلف اقوام مختلف مظاہب والے تو یہ کیسا ہو سکتی ہے بات قرآن کی سچائی جواب اس میں آپ ہمیشہ یاد رکھئے کہ آپ اور ہم اسلام کے پانچ پلر ہے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نماز کو خائم کرنا زکاة ادا کرنا روزہ رمضان کا رہنا حج جس کی استطاعت ہو یہ اسلام کا لیول ہے تو بہت سے لوگ ہمارے آج نماز پڑھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کے درجے سے نہیں اپنے کو مؤمن کے درجے سے ڈیل کرتے ہیں حالانکہ وہ ایمان والے بھی نہیں بنیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیہاتی لوگ آ کر یہی دعوے کیے تھے قَالَتِ الْعَرَابُ آمَنَّ ہم ایمان والے ہیں قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا اللہ تعالیٰ جواب دے دیئے اور کہے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہہ دیجئے ان سے تم لوگ ایمان والے نہیں ہوئے وَلَكِنْ قُلُواْ أَسْلَمْنَا تم تو صرف ابھی پہلی سڑھی پہ ہے تم بولو کہ ہم مسلمان ہوئے اسلام لائے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی کہاں سے ہوا تو کہنے کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ کسی کافر کو مؤمن پہ مسلط ہونے نہیں دیتا ہے مگر ہماری امت کے لوگ زیادہ سے زیادہ ایمان کے درجے پہ آنے والے بہت کم ہیں زیادہ صرف اسلام کی سڑھی اور وہ بھی اس سے نیچے بھی چلے گئے نماز چھوڑ کر بھی اکثر لوگ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ خود کے عمال ہمارے پر مسلط ہو رہے ہیں نہ کہ اللہ سبحان و تعالی وعد خلاف ہے اور ہرگز نہیں ہے آپ اور ہم یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر ایک سو تین سوری یوسف میں کیا فرمائے نبی سوسوں کو وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْحَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنی کوشش کرتے ہیں آپ جستجو ہو کر لگاتے ہیں محنت ان کے ایمان کے لیے مگر زیادہ لوگ ایمان والے نہیں بنیں گے یعنی کہ ایمان کا درجہ ایک اعلی درجہ ہے اور اسلام کا درجہ ایک فرنٹ اور انٹری ہے بس صرف تو زیادہ لوگ ہماری امت کے صرف مسلمان ہیں اور مسلمان کے اندر بھی نماز کو چھوڑ کر اپنے آپ کو اسلام کے دائرے سے بھی خارج کر رہے ہیں بعض لوگ اللہ ہدایت دے انہیں سمجھ آتا فرمائے تو پھر آپ کی یہ کتائی اور یہ غفلت آپ کو ایمان کے درجے نہیں بلکہ اسلام کے درجے کے بھی حائز اور فائز نہیں رکھی ہے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے اسلام کی احکام اور فرائز اس کو پورا بخوبی انجام دیتے ہوئے پابند ہو جائے جب آپ مسلمان ہوتے ہیں ایمان کا درجہ تو ابھی اس سے بڑھ کے ہوتا ہے اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی جو وعدہ کیے ہیں اللہ تعالی کافروں کو ایمان والوں پر مسلط نہیں کرے گا ایمان والوں کی تعریف اللہ سبحانہ وتعالی کہاں دیئے ہیں سورة توبہ میں آیت نمبر 112 پر فرمائے التائبون جو توبہ کر کے رہتے ہیں ہمیشہ ہر برائی ہر گناہ سے العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف الناہون عن المنکر بھلائی کا حکم دیتے رہتے ہیں برائی سے لوگ کو آگاہ کرتے ہیں اللہ کی سجدے میں گرد پڑتے ہیں توبہ کرتے رہتے ہیں والامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ اللہ تعالی کی باؤنڈری اور بارڈر کو کروس نہیں کرتے ہیں وبشر المؤمنین یہ ایمان والوں کو خوشخبریاں سنا دو تو اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو ایمان والے بنائیں اور صحیح مفہوم قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائیں اور اس پر اللہ تعالی ہماری زندگی استقامت سرات مستقم پر جڑائیں وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ الصحبی صلو جبال موسیقی